آپ کو اس محفل میں سننی بن کر بیٹھنا چاہیے آپ بس وہی بندہ بولے نا جو محفل سننے کی نیئے سے آیا ہے جسے کوئی شاک ہے نا اپنے عقیدے پر وہ خاموچ رہے جو گول مول ہے اسے بولنے کی دعوت نہیں دوں گا دعوت اسے دوں گا جو اس محفل میں سننی بن کر آیا ہے اب ہم نے کیوں کہا کہ محفل میں سننی بن کر بیٹھو اس لیے کہ سننی کون ہوتا ہے ارے سننی جلتا نہیں ہے جسے سمجھ آئے صرف وہ کہ سبحان اللہ سننی کا تارہم پیش کرنے لگا ہوں تقریر اس کے بعد شروع کروں گا سننی وہ ہوتا ہے جو جلتا نہیں ہے جو جلتا ہے وہ سننی نہیں ہوتا اور جو جلتا نہیں ہے وہ سننی ہے ارے کیسے اللہ نے ولیوں کو شان دی جو ولیوں کی شان سے جلا وہ سننی نہ رہا اللہ نے نبی کے صحابہ کو شان دی جو صحابہ کی شان سے جلا وہ سننی نہ رہا اللہ نے نبی کی اہلِ بیعت کو شان دی جو اہلِ بیعت کی شان سے جلا وہ سننی نہ رہا اللہ نے نبیوں کو شان دی جو نبیوں کی شان سے جلا وہ سننی نہ رہا اللہ نے مصطفیٰ کو شان دی جو حضور کی شان سے جلا وہ سننی نہ رہا ارے سننی جلتا نہیں ہے اس لیے کہ سننی بنا بھی نبی کے لنگر سے ہے سننی بنا بھی نبی کے لنگر بنا ہے نہیں نہیں جو سنیئے پہلے سے آخری بندہ تک آت اٹھا کر کہا سبحان اللہ سینے کا زور لگا کر کہا سبحان اللہ ارے سنی جلتا نہیں ہے جو جلا وہ سنیئے سے نکل گیا اللہ نے مصطفیٰ کو شان دی جو حضور کی شان سے جلا اگر لوگ نہ جلتے تو آج اس چکچا سٹھ بھاندرہ میں عزت رسول کانفرس رکھنے کی ضرورت بیشناتی جو حضور کی شان سے جلا وہ سنیئے سے نکل گیا اس لیے کہ سنی جلتا نہیں ہے سنی بنا بھی نبی کے لنگر سے ہے سنی پلا بھی نبی کے لنگر پر ہے بس ساری حمد و ذات کے لیے ہے جسے رب کہتے ہیں رحمان کہتے ہیں اور رحیم کہتے ہیں جس کی شان کا عالم یہ ہے اس نے فرمایا محموبی نے بتلا دے کہ جب بندہ تیرے رب کی طرف ایک بلشت بڑھتا ہے تو تیرے اللہ کی رحمت ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھ جاتی ہے اور جب کوئی ایک ہاتھ ہماری طرف آتا ہے تو تیرے رب کی رحمت ایک کلاوہ اس کی طرف بڑھتی ہے محبوب جب کوئی چل کر تیرے رب کی طرف آتا ہے تو تیرے رب کی رحمت دوڑ کر اس سے لپڑ جاتی ہے بولیے بولیے زور سے کہیے گا سبحان اللہ اس لیے کہ سبحان اللہ کہنے سے بلیڈ پریشر بڑھتا نہیں ہے بڑا ہوا ٹھیک ہو جاتا ہے زور سے کہیے سبحان اللہ آچھا آپ نہ بھی سبحان اللہ کہیں گے تقریر ہم نے آپ کو سنا دی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ آپ سوانہ لگ ہیں تو تقریر ہمیں یاد رہ گی نہیں کہیں گے تو بھول جائے گی ایسی بات نہیں ہے یہ تو ہم اس لئے آپ سے یہ ذکر کروانا چاہتے ہیں کہ جس نے اس نام کو یاد کی اس نے کبھی گھاٹا نہیں اٹھایا ہے یہ جتنوں کی قبروں پر چاتریں چڑھ رہی ہیں اس نام کو یاد کرنے کی وجہ سے چڑھ رہی ہیں فرمایا محمود جب بندہ چل کر تیرے رب کی طرف آتا ہے تو تیرے رب کی رحمت دھوڑ کر اسے لپڑ جاتی ہے اس کی مثال ہم آپ کے سامنے ایسے دیں گے ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں چھوٹے جب وہ کھڑا ہونا سیکھ جاتے ہیں تو پھر ہم انہیں چلنا سکھاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اسے تھوڑا سا فاصلے پر کھڑا کر کے ایسے بازو پھیلا کر کہتے ہیں وہ بچہ دیکھتا ہے کہ والی صاحب والدہ خالہ باجی اباجی بھائی جان محبت کے بازو پھیلا کر کہتے ہیں آہ وہ قدم اٹھاتا ہے تو قدم ٹکا لیتا ہے پھر ہم کہتے ہیں آہ وہ دوسرا قدم اٹھاتا ہے پھر ٹکاتا ہے ہم پھر کہتے ہیں آہ وہ تیسرا قدم اٹھاتا ہے پھر ٹکا لیتا ہے چوتھی بار کہتے ہیں آہ اب وہ قدم اٹھاتا ہے قدم ٹکتا نہیں ہے تو وہ گرنے لگتا ہے تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ وہ گر جائے اب تو اسی بولے نا توڑتے پرچہ ہو جائے نا تو اسی بول لیتا ہے ہم انتظار کرتے ہیں یہ گر جائے پوچھا کر کے بولو ذرا ہم انتظار کرتے ہیں ہم انتظار نہیں کرتے ہیں ہم دوڑ کر اسے سینے سے لگا لیتے ہیں بلا تمثیل و مثال اللہ فرماتا ہے محبوبی نے بتلا دے کہ جب بندہ تیرے رب کی طرف چلتا ہے تو شیطان اس کے رستے میں روڑے اٹھکاتا ہے اس کا قدم دگمان گانے لگتا ہے تو تیرے رب کی رامت دوڑ کر لیپڑ جاتی ہے اس لیے کہ یہ کمزور ہے مگر تیرا رب کمزور رہی ہے سابط عریفیں اس کے لیے ہیں جس کی شان کا عالم یہ ہے اس نے فرما انہیں بتلا دے کہ تیرا اللہ بہت بڑا ہے ہاں کیا جدرہ زورنا سبحان اللہ انہیں بتلا دے کہ تیرا اللہ بہت بڑا ہے تیرا اللہ اتنا بڑا ہے کہ جسے چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے جب چاہتا ہے عزت عطا فرما دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے جب چاہتا ہے زلیل ہونے سے بچا لیتا ہے انہیں بتلا دے تیرا رب اتنا بڑا ہے آسمان اس کے قبضے میں ہیں زمین اس کے قبضے میں ہیں رب المشرکین اور رب المغرب ہیں دو مشرکوں کا رب ہے اور دو مغربوں کا رب ہے انہیں بتلا دے تیرا اللہ اتنا بڑا ہے کہ دن میں سے رات کو نکالتا ہے اور رات میں سے دن کو نکالتا ہے انہیں بتلا دے تیرا اللہ اتنا بڑا ہے کہ یخرجل حی من المیتے وَيُخْرِجُ الْمَيَّةَ مِنَ الْحَيِ وہ مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہے اور زندے سے مردے کو پیدا کرتا ہے انہیں بتلا دیں کہ تیرا رب اتنا بڑا ہے کہ یُسَبِّهُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ جو آسمانوں میں ہے وہ بھی تیرے رب کو یاد کرتے ہیں جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی تیرے رب کو یاد کرتے ہیں اوہ حضور شیخ الاسلام حضرت خاجہ باہدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کو ان کے مرشہ دردہ شیخ شاب الدین سوروردی نے دی خلافت اور جب دینہ خلافت اوہ جو پہلے سے مرید تھے انہوں نے کی کڑ 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 کسی نے کہا میں تیس سال سے بیٹھا ہوں مجھے خلافت نہیں دی کسی نے کہا ہمیں بیس سال ہو گیا ہمیں خلافت نہیں ملی یہ ملتانی آیا ہے چند دینوں میں خلافت لے گیا ہے وہ باتیں خلیفوں کی پہنچی آپ کے کان میں بھی اٹھے سارے چلے گئے سارے جب واپس پلٹے تو وہ ہرا گھاس لے کر آئے حضرت باؤدین دیر لگا کر آئے اور واپس دیر سے آئے تو سوخہ گھاس لے کر آئے اب جب آ گیا نا اب انہوں نے دیکھا باؤدین زکریہ کی طرف تو آنکھوں آنکھوں میں کہا اب حضرت کو پتا چلے گا کس کو پگڑی بندی ہے جسے یہ بھی نہیں پتا کہ مرشد کی گھوڑیوں کو ہرا گھاس ڈالا جاتا ہے کہ سوخہ گھاس ڈالا جاتا ہے اب پتا چلے گا جس کی اتنی بھی اکل نہیں ہے مسکرائے دوسرے کو حضرت تشریف لائے آپ نے پہلے ان سے پوچھا جو ہرا گھاس لائے تھے فرمایا تم سبز گھاس کیوں لائے ہو انہوں نے کہا مرشد ہم جنگل میں پہنچے گھاس بڑی سرسبت تھی گھاس بڑی ترو تازہ تھی اور جب ہوا میں لیلہ آتی تھی تو من کو بڑا اچھا لگتی تھی تو ہم نے کہا کہ مرشد کی گھوڑیوں کے لیے وہ گھاس لے کر جائیں کہ جو من کو بھی اچھا لگے آپ نے فرمایا بہوت دین تو سوخہ گھاس کیوں لائے ہے انہوں نے کہا مرشد جنگل میں میں بھی پہنچا تھا گھاس بڑی ترو تازہ تھی اور بڑی سرسبت تھی ہوا میں لب لیلہ آتی تھی تو من کو بڑی اچھی لگتی تھی مگر جب میں نے دیکھا تو وہ اللہ کو یاد کر رہی تھی ہاتھ اٹھا کر کہیے سبحان اللہ جب ہم نے دیکھا وہ رب کو یاد کر رہی تھی تو میری غیرت نے یہ گوارہ نہ کیا کہ میں اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دوں تو میں نے سوکی ہوئی گھاس کو دیکھا یہ رب کو بھولے ہوئے تھی اس لیے یہ کٹ کر رہا ہوں حضرت شہاب الدین نے کہا تم نے ہمارے فیصلے پر اعتراض کیا تھا دیکھا ہے ہم نے اسے پگڑی باندھی ہے جو گھاس کے ذکر کو بھی سن لیتا ہے یہاں مجھے چ notice شہابی آپ 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 odc